اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں بلکل ٹھیک تھاک اللہ کا شکر میں یہاں پہ پوریوں کے لئے آٹا بنا رہی ہوں اور تقریباً میں نے لیا تھا ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے میدہ لیا تھا اور نیم گرم پانی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ گوند رہی ہوں اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور پنچ آف سالٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور بس میں نے اس کو جو ہے وہ ریسٹ کے لئے رکھ دیا تھا گوند کے مریمک اٹھا میدہ یہ سوجی کوئی بھی چیز اگر چان کی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے اور جو بھی چیز بنتی ہے وہ اچھی اور صاف ستری بنتی ہے تو بس میں یہاں پہ اس کو چان لیا تھا اور ہلوہ میں نے اس کا بنانا تھا ہلوہ بنانے کے لیے میں یہاں پہ جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا مطلب کہ گرم کر لیا تھا یہ میں نے ساتھ میں رکھا وہاں ہے اور پانی گرم کرنے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوں گرم کیا تھا یہاں پہ آئل ج اس کو میں اچھی طرح سے گرم کر کے اس کے اندر سوجی ڈال دی تھی اور اس کو میں اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور اس کو کم سے کم جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ تک اس کو بھوننا ہے میں یہاں پہ حلوہ بنا رہی تھی اور اس کے لیے جو میں نے پانی گرم کیا تھا وہ اس لیے گرم کیا تھا کہ جب آپ نے حلوہ بنانا ہو تو پانی اس کے اندر جو ہے وہ کھولتا وہ گرم یوز کیا کریں اسے ہوتا ہے کہ لمس نہیں بنتے ہیں اور آپ کا جو حلوہ ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہلکی سے خوشبو آنے لگ گئی تھی تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ڈیڑ کپ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چینی مکس کی تھی اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ میٹھا چاہتے ہیں اپنی مرزی کے مطابق آپ اس کے اندر جو ہے وہ چینی شامل کر سکتے ہیں تو میں نے تو اس کے اندر ڈریٹ کپ جو ہے وہ ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور ہلکا سا جو ہے وہ اس کی اوپر کلر آ جانا چاہیے ریڈ کلر آ جائے تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال دیا تھا اور کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور کوشش کریں کہ یہ پانی کوئی اور ڈالے اور آپ جو ہے وہ چمچ برابر اس کے اندر ہلاتی رہیں تاکہ لمس بلکل بھی نہ بنیں اور یہاں پہ میرا جو ہے وہ ہاتھ بلکل جلنے لگیا تھا تو آپ لوگ اگر بنائیں تو گلاوز وغیرہ کوئی پہن لیں میں تو اس وقت بلکل بڑی روک نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بنا رہی تھی ورنہ اس کے اندر بلکل گھٹلیاں بن جانی تھی تو میں نے بس پھر جیسے بھی تھا برداشت کر کے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چمچ میں مسلسل ہلاتی رہی تھی اور الحمدللہ بلکل صحیح جو ہے وہ پرفیکٹ بن گیا تھا کوئی گھٹلی نہیں بنی تھی تو پانی جو ہے وہ وحید نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ بس میری تھوڑی سی ہیلپ یہاں پہ کروا دیں اور پانی جو ہے وہ آپ اندر ڈال دیں اور انہوں نے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا لیکن کوشش کریں کہ جو بھی پانی ڈالے وہ اس کو فورن سے سارا پانی اس کے اندر ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہلانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور گھٹلی بلکل بھی نہیں بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر کلر کے لیے جو ہے اورنج کلر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا فوڈ کلر تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے بعض دفعہ سوجی جو آتی ہے وہ بلکل وائٹ وائٹ سی لگتی اور ویسے بھی میں حلوہ پوری بنا رہی تھی تو میں نے اس کے اندر ہلکا سا کلر ایڈ کیا تھا بس تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا تھا تاکہ بلکل پانی اس کے اندر سے ڈرائے ہو جائے اور ہلکا سا گھی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے آئل یا گھی جو بھی آپ ڈالیں تو وہ ہلکا سا اوپر آ جانا چاہیے اچھا میں نے حلوہ پوری جو ہے وہ کوئی سوچ کے نہیں بنائی تھی صبح بس میرے حزبن نے کہا تھا کہ بس چنے پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو آج جو ہے وہ ہلوہ پوری بنا لو تو پھر میں نے ہلوہ پوری اسی لیے بنائی تھی اور اس کی وجہ سے میں نے کوئی بادام وغیرہ بھگو کے نہیں رکھے تھے کہ میں اس کے اندر ایڈ کر سکوں یا کوئی اور میوے وغیرہ تو بس میں نے پھر اس کے اندر خجوریں شامل کی تھی آپ اپنی مزی سے کوئی بھی میوے وغیرہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ہلوہ پوری کے ساتھ جو ہے وہ خالی زیادہ مزے کے لگتا ہے میرا تو یہ خیال ہے تو یہاں پہ بس میں نے پوریاں جو ہیں وہ بیل لی تھی اور ان کو ساتھ ساتھ میں میں بناتی جا رہی تھی اور یہ ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی پھول رہی تھی بہت اچھی اور سوفٹ بنی تھی اچھا ہلوہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی پھوپوں سے بنانا سیکھا تھا اور میں نے سیکھا اس لیے تھا کہ میرے ابو کو بہت زیادہ پسند تھا اور امی کی بات جو ہے امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر ابو میرے جو ہے ان کی بہت زیادہ پکی عادت تھی کہ وہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ہلوہ ضرور کھاتے تھے تو پھر میں نے اپنی پھوپوں سے ہلوہ بنانا سیکھا تھا تاکہ ابو جو ہے ان کو میں خود بنا کے دے سکوں تو بس ان سے یہ میں نے سیکھا تھا اور اسی طریقے سے میں بناتی ہوں جیسے مجھے پھوپوں نے سکھایا تھا اور واقعی بہت مزے کا بنتا ہے جو ہے وہ صفائی کرتی ہوں سارا گھر وغیرہ صاف کر کے سمیٹھ کے تو اس کے بعد جو ہے میں ناشتہ وغیرہ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو ویکنڈ پہ ایسے ہوتا ہے کہ وحید جو ہے نا ان سے ویٹ نہیں ہوتا چھٹی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا ان سے ویٹ نہیں ہوتا ناشتے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ناشتہ بناو اور اکثر اس طرح سے ہوتا ہے اب کی جب سے میرا یوٹیوب چینل ہے تو میں جو میں نے ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر وہ جو صفائی کی اوپر ٹائم لگنا ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کرنے کی اوپر ٹائم لگ جاتا ہے امجھے کافی پھر بھی دیل لگ جاتی ہے کوشش میری ہوتی ہے یا جلدی اٹ جاؤ اور جلدی جو ہے وہ بنا لوں اور ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ نہ لگے لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو بس میں ویڈیو پر شوٹ کر لیتی ہوں اور یہ یہاں پہ میں جو ہے ڈیش آؤٹ کر رہی تھی ہلوہ بھی اور چنے بھی تو بس یہاں پہ بس میں نے کر لیا تھا پھر اور بہت اچھا بہت مزے کا بنا تھا اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا ہلوہ پوری آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پہ جو نیو آتے ہیں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو اب بھی لائک کر دیں سب جو دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی فیس بک زیادہ یوز کرتا ہے یوٹیوب سے تو آپ مجھے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں میرے پیج کا نام بھی یہی ہے بیا پاکستانی ویلوگر تو آپ مجھے وہاں پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے انایا کو اس کے بابا پڑھا رہے تھے ہموہ cuk پڑھا رہے تھے ہوگیٹا ہے where is this one can you find it vy it's a tree how could you forget it we found it yes we found it circle this one very well done good job چہاں جلس دور ipeř رو مممممممممممم اممممом small جلس 4 4 4 5 6 7 7 1 1 2 4 1 1 پڑھنے کے بعد انایا جو ہے یہاں پہ اپنے بابا کو انایا نے میرر پکڑا رکھا تھا اور اپنے جو ہے وہ بال سما رہی تھی ہے برش کے ساتھ اور بابا بس کا میرر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بالوں کو وہ جو ہے وہ برش کر رہی تھی اس کو بہت شوق ہے کہ میں خود سے سارے کام کروں تو بس وہ یہاں پہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی اور مجھے دیجئے اجازت میری آج کی ویڈیو اتنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں دوبارہ ملتی ہوں انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ بہت اچھے سی کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ